اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ کڈنی سٹون سیریز کی لاسٹ ڈسکشن کے ساتھ ہم نے بیسک فیکٹس کور کیے کیلشیوم آگزالیٹ سٹون کو دیکھا پھر یورک ایسٹ سٹون کو دیکھا لاسٹ ویڈیو میں سٹرو وائٹ سٹون پہ تھوڑی سی ڈسکشن کی اور آج ہے آخری قسم کا سٹون سسٹائن سٹون یہ ہے کیا سسٹائن سٹون ایک جنیٹک ایک انہیریٹڈ پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں سسٹائن بلڈ سے یورین میں لیک کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ لیڈس ٹو فارمیشن آف سٹونز کے کڈنیز جیسا کہ میں نے بتایا یہ انہیریٹڈ یعنی ٹرانسمنٹڈ پرابلم ہے بیکاز انہیریٹڈ اس کا علاج نہیں ہے اس کا کیور نہیں ہے we have to manage it it can go for the entire life because we cannot cure it تو اس میں ریکرنس بہت زیادہ ہے یعنی سٹون آئے گا تو بار بار آ سکتا ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ it is relatively rare اور not so common symptoms of سسٹائن سٹون same like any other type of stone پشاب میں جلن ہونا blood آنا is common اس کے علاوہ پیٹ کی سائیڈ پہ فلینکس میں درد ہونا is common اس کے علاوہ پیٹ کے نٹلے حصے میں درد ہو سکتا ہے جسے گروین پین کہتے ہیں and that can be very severe اگر اس کے ساتھ انفیکشن ہو جائے تو پشاب میں جلن کا ہو جانا is common اور اس کے ساتھ الٹیاں آنا نوزیا رہنا all these are the symptoms depend on the size of the stone and if the stone is sitting silent or if it is moving اگر تو silent ہے تو asymptomatic رہتا ہے اور اگر یہ move کرنا شروع ہو جائے تو یہ اردگد کے ٹیشیو کو رب کرتا ہوا گزرتا ہے and then it causes all the symptoms پاتے ہیں اس کے treatment پہ that is our goal treatment میں like any other stone سب سے اہم چیز ہے hydration hydration and hydration drink lots of water اتنا پانی پیئیں کہ کم از کم دھائی سے تین لٹر آپ urine روزان نہ آئے آپ کو چوبیس گھنٹے میں second most important thing نمک کا استعمال کام کریں نمک کا استعمال زیادہ کریں گے تو stone بنے گا بھی جلدی اور growth بھی زیادہ ہوگی اس کے علاوہ باقی diet modification is extremely important fruits and vegetables کا استعمال زیادہ کرنا ہے کیونکہ وہ urine کو less acidic بناتے ہیں اور meat گوشت کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے urine acidic ہو جاتا ہے and acidic environment is very good for the formation of cistine stones this is key اس کے علاوہ medicines کا role ہے medicines میں کچھ medicines دی جاتی ہیں جو کہ urine کو alkaline کرتی ہیں sodium bicarbonate containing medications اس سے اس کی growth slow ہوتی ہے باقی stone کے passage کے لیے easy کرنے کے لیے کچھ medicines جیسے temsilosin کہتے ہیں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے pain control is important اس کے علاوہ antibiotex are important اگر stone کے ساتھ infection ہو جائے اور اگر stone بہت بڑا ہو جائے تو surgical intervention کی ضرورت پڑتی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری discussion of kidney stones آخر میں میں important points بتاؤں گا آپ کو جو کہ آپ نے یاد رکھنے ہے from this discussion یہ نچوڑ ہے ہماری stone کی discussion کا five important points number one stones are very common in پاکستانی society تقریبا ہر پانچ میں سے ایک بندہ stone کا شکار ہے weather silent or weather symptomatic stones are very common number two جن لوگوں کو stone ہوتا ہے ان میں بار بار ہونے کی tendency بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دفعہ stone ہوگا دو تین سال بعد پھر دوبارہ stone آ جاتا ہے number third important point hydration is key in any type of stone خوب پانی پین پانی زیادہ پین گے تو urine dilute ہو جاتا ہے اور stone بنے کی tendency کم ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن سے stone کی growth تیزی سے بڑھتی ہے number four prevention is important nephrologist کو regularly دکھائیں تاکہ stone کو prevent بھی کیا جا سکے اور اگر نکل آیا ہے اس کی growth کو دوائیوں سے slow کیا جا سکے ہار اگر یہ کریں گے تو surgical intervention تک بات نہیں پہنچے گی number five surgical intervention is the last resort لوگوں کا شعور ہے کہ stone ہے تو سیدھا نکلوانا ہے اس کے درمیان میں کوئی چیز کھا نہیں پتا نہ فالو اپ کیا جاتا ہے نہ ڈاکٹر کو دکھا جاتا ہے that is where we lack intervention is needed stone اگر ڈائیگنوز ہو گیا ہے یا نہیں بھی ڈائیگنوز ہوا symptoms میں نے بتا دی آپ کو اس طرح کی symptom ہے don't experiment yourself بہت سی دوائیاں ہیں جو ہم خم خم لیتے ہیں وہ گردوں کو فیل کر دیتی ہیں اور لوگ آتے ہیں تو stone پیچھے رہ جاتا کھنگوز بہت موسیقی 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 موسیقی